ہیلو جی ایویون میرے پیارے پیارے وی ورس کو میرا پیار بھرہ سرام آج آپ آئے ہیں زرشل کی کچھن میں اور زرشل کی کچھن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار کشمیری دمالوں بہت ہی مزید کے بنتے ہیں بہت آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان مزیدار سی کشمیری دمالوں کو میں نے کیسے بنایا ہے انہیں بنانے کے لیے میں نے ایک کڑھائی رکھ لیا ہے اور یہاں ڈال لیا ہے ہاف کپ آئیل اگر نہ پہ تو ایک سو پچیس ایمیل ہے گرم ہو گیا آئیل اب یہاں پر میں نے بیس اکیس کے خرید چھوٹے چھوٹے آلو لیا ہے انہیں چھیل کر دھوکر رکھ دیا تھا اب ہم یہ اسے جب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ ان پر اچھے سی گولڈن کلر کی کوڈنگ نہیں آ جاتی ہے تو لائٹ سا گولڈن کلر آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گے تو اچھے سے ہائی فلم کر کے آپ اس کو اچھے سے کوٹنگ آنے تک ہی اس کو فرائی کریں بہت ہی مزید کے لگتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسے نکال لیا اب اسی گڑھائی میں ہمیں ڈال لینا ہے ایک تیج پات کا پتہ اور ایک چھوٹا چمہ ڈالیں گے زیرہ اور یہیں ڈالیں گے ایک میریم سائز کی پیاس جیسے میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اب اسے ڈال دیں گے اور ہائی فلم پر اسے لگاچار چلاتے ہوئے ہلکی سی گلابی ہونے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے تو دیکھیں پیاس ہماری گلابی ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے دو میریم سائز کے ٹماٹوں کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کیا تھا اور ہمیں ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے پیاس میں ملا دیں گے اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ نمک تاکہ یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو ہمیں اسے چار سے پانچ میٹھ تک پکانا ہے یا جب تک جب تک کہ یہ ٹماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے تو ٹماٹر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں میشی ہو گئے ہیں ٹماٹر بلکل اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے کچھ مسائلے دو چھوٹے چمچ ڈال رہے ہیں دھنیا پورڈر ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال میرچ پورڈر آدھا چھوٹا چمچ ڈالیں گے لال میرچ کا پورڈر ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے ہلدی کا پورڈر اور ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے گرم مسائلہ پورڈر ایک چھوٹا چمچ ڈال رہے ہیں چاٹ مسائلہ پورڈر آپ تھوڑا سا یہاں پر پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مسائلے جلنے نہیں اور میڈیم سکلیم پر ہمیں انہیں اچھی سی ملا لینا ہے پہلے اور پھر ہمیں اسی پانچ سے چھ مائد تک بڑھیا سا بھون لینا ہے تو دیکھیں مسائلوں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تو اب ہم یہاں پر ڈالیں گے جو ہم نے آلو کو فرائے کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور یہاں پر ڈالیں گے ہم کسوری میتھی تو ایک بڑا چمچ کسوری میتھی ڈال رہی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دو ہری مرچے ڈالی ہیں بھی ان سبھی چیزوں کو اچھی سی ملا دیں گے اور میڈیم فیلم پر اس کو دو منٹ تک بھونیں گے تو دیکھیں مسائلے کے ساتھ آلو کو ہم نے دو منٹ تک بھون لیا یہاں پر ہم پانی ڈال لیں تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے تین سو ایول پانی اور کریبی کنسسٹینسی آپ اپنے ہی ساپ سے ارجس کر سکتی ہیں اب ہم اسے ڈھاک دیں گے اور ڈھاک کر جب تک پکائیں گے جب تک کی آلو اچھے سی گل نہیں جاتے تو دیکھیں دیکھ لیتے ہیں بیچ بیچ میں میں چمچ چلاتی رہی تھی اور دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے آلو جو ہے بند کر تیار ہیں اور میں آپ کو یہ توڑ کر بھی دکھاتی ہوں اچھے سے سوٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں آرام سے یہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ بند کر تیار ہیں کشمیری دا مالو اور اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے کچھ ہرہ دھنیا اور گیس کی فلم کو ہم یہاں پر بند کر دیں گے اور اس کو کر لیں گے بہت ہی مزی کے بندے ہیں آپ اس کو ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں اور بہت ہی آسان ہے آپ اس کو پوری کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے بھی دل چاہے آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت مزی کے لگتے ہیں اب میں انہیں گانش کر دوں گی کچھ ہرہ دنیا سے اور باریک کٹی ہوئے ادھرک تھے میں نے ان کشمیری دا مالو کو پوری کے ساتھ سرکیا تھا سب ہی کو بہت مزی کے لگے اگر ویڈیو اچھی لگیا آپ کو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ